ایک اور چیز جو آپ نے نوٹ کرنی ہے کہ مول کے قویسٹن جو ہیں نا دیکھیں جو پرانے پیپرز تھے جسنا یہ اکٹوبر نومبر 12 کا قویسٹن ہے اس پر ہم دیکھیں کہ ایک ایک مول کا قویسٹن 14 14 مارکس کا آ رہا ہے اب آپ یہ پیٹرن نہیں ملے گا آپ درہا چیک کریں ریشنٹ پیپر جتنے بھی آ رہے ہیں اس پر وہ مول کے قویسٹن ڈالتا ہے لیکن 3 مارکس 4 مارکس اس سے زیادہ مارکس کے نہیں ڈالتا ہے اب پیٹرن تھوڑا چینج کی اور آپ کو بتا ہے کہ اب وہ ایک ہی قویسٹن صرف ایک ٹاپکس نہیں دیتا ایک ہی قویسٹن لے گا 20 مارکس کا اس میں تقریبا تین چار ٹاپکس اس میں ایڈ کر دے گا اب آج ہی اس قویسٹن کے اوپر میں نے دو قویسٹن آج کے کلاس میں کرانے ہیں ایک یہ ایک ایک فرس قویسٹن ہے جس میں آپ نے مولیکل فارمولا اور ایمپیریکل فارمولا نکالنا ہے لیکن آپ کو ایلیمنٹس کے میسیز ہی نہیں دیا ہوں گی دیکھیں بیسے تو یہ ہوتا ہے نا آپ ایمپیریکل اور مولیکلر فارمولا نکالتے ہیں اور مسیز آر کیون ایلیمنٹس کے لیکن آپ کو ایلیمنٹس کے مسیز نہیں ہوں گے کمپاؤنڈس کے مسیز گیون ہوں گے اس پر سے آپ نے پہلے ایلیمنٹس کے مسیز نکال دیں ہوں گے ایک بوک پسند کرنے آج کے کلاس میں اور ایک بیٹا یہ گولہ پسند کرنے پسند یہ کہہ رہا ہے دیکھئے گا کہ کارمن ڈائیوکسائیڈ میکس اپ 0.04 پرسنٹ آف دی ایرٹھ ایٹموسفیر it is produced by animal respiration and by combustion of fossil fuel in animal respiration oxygen react with carbohydrate such as glucose to be water یہ وہی ریکشن ہے جو بیٹا ہم کر رہے ہیں ہم اپنی باڈی کے اندر oxygen کو لے کر جا رہے ہیں اور oxygen carbohydrate مطلب glucose reaction کر رہی ہے اور واتر بن رہا ہے کارمن ڈائیکسائیڈ اور انرجی ریلیف اسے ہو رہی ہے the typical daily food requirement of a human can be considered to be equivalent 1.2 kg of glucose تقریبا جو ہے نا ہم 1 kg یا 1.2 kg glucose use کر رہے ہیں ہماری باڈی ٹھیک ہے you should express all your numerical answers in this question to 3 significant figures construct a balance equation for the complete combustion of glucose تو بہت آسان ہے glucose کا formula اس نے آپ کو دیا ہوا ہے C6 H12 O6 آپ نے بہتا ہی complete combustion کرنی ہے یہ وہ reaction ہے جو ہماری باڈی میں ہو رہا ہے ٹھیک ہے complete combustion ہوگی تو آپ جب oxygen کو inhale کرتے ہیں تو glucose burn ہوگا اور کیا بنے گا carbon اور oxygen carbon dioxide hydrogen اور oxygen water balancing کرنی ہے six کاربن اچھا بیٹا دیکھیں اب تو ہے نا آپ نے اس کو بیلنس کرنا ہے آپسیجن کو بیلنس کر لیں آپ سکس ٹوزار ٹویل ٹویل اور پلس سکس ایٹین اٹھارا ہے نا اکسیجن اب یہاں پر سکس ٹوزار ٹویل اور چھے اکسیجن ہی آگے ایٹین پورے ہوگی ٹھیک ہے تو یہ آپ کی ایکویگن ہوگی ہے بیلنس اب آج ایک پرسن اگر ایکویگن بیلنس نہیں ہوگی تو آپ آگے بلکل کوسن نہیں کر سکیں گے ایکویگن بیلنسیگ بہت امپورٹن اب نیچے کوسن دیکھیں use your ایکویگن to calculate the amount in mole of carbon dioxide produced by 1% in one day from 1.2 kilogram of glucose دیکھیں وہ پوچھنا کیا چاہ رہے آپ نے moles بتانے ہیں moles of carbon dioxide ٹھیک ہے اور کس سے بتانے ہیں mass of glucose mass of glucose یہی وہ کہہ رہے ہیں نا given آپ کو کیا given ہے آپ کے پاس given ہے mass of glucose جو کی کلو گرہم میں اس کو ہم کنورٹ کرنے کے گرہم میں وہ مسئلہ نہیں ہے اور moles of carbon dioxide آپ کو بتانے calculate the amount in mole of carbon dioxide from کتنے mass of glucose اب بیٹا دیکھو ایکویگن سے help لو ایکویگن میں دیکھو کہ یہ glucose کے کتنے mole ہیں ایکویگن glucose کے کتنے mole ہیں ایک mole اور کاربن ڈائیکسیڈ کے کتنے mole بن رہے ہیں چھے mole تو moles of carbon dioxide ڈینجی سکس مول کتنے mole سے بن رہے بھائی ایک mole سے ایک mole کا mass کتنا ہو گیا بھائی ایک mole آپ glucose کا mass MR نکال لو کاربن اس کا MR نکالو نا glucose کا سکس کاربن ہے ٹویلویگن ہے سکس آکسیجن ہے تو یہ ٹویلوی١ ٹائم سکس پلس ٹویلوی٦ پلس سکس انٹو سکسٹین یہ پتا ہے کتنا بن جائے گا 180 گرام آپ کو یہ سمجھ آیا کہ 180 گرام اگر گلوکوز ہوگا تو 6 مولز کاربن ڈائیک سائٹ کے بنیں گے اب 1.2 کیجی اس کیجی کو کلو گرام میں لے جاؤ 1.20 کیجی مطلب اس کو 1000 سے ملٹیپلائی کرو تو آپ کے پاس گرامز اس میں آ جائیں گے گرامز میں تو یہ 1200 گرامز اگر گلوکوز آپ لیتے ہیں تو کتنے مول کاربن ڈائیک سائٹ کے بنیں گے وہ آپ کے ہاں سے نکال سکتے ہیں کیسے آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے given کیا required given تھا mass of glupose required تھا mole of carbon dioxide given اور required ریشو بنائی اور mass of glucose لیکن ایک ویگن سے ہیلپ نہیں ہے ایک مول ہے ایک مول گلوکوز کا میس آپ نے نکال دیا 180 ہے ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے 180 گرام کتنے مول کاربن ڈائیک سائٹ بنا رہا ہے 6 مول کیونکہ اس کے دوسطے میس نہیں کہا نا تو اس کو مول مہی رکھیں اور 1.2 kg جو ہے نا glupose یہ کتنے مول کاربن ڈائیک سائٹ بنائے گا تو میں نے kg کو بیٹا پہلے گرامز میں کر دیا کیسے ملٹی پلائے 1000 تو 1200 گرام کتنے مول کاربن ڈائیک سائٹ بنائے گا x یہاں سے آپ بیٹا x نکال لیں 1200 ٹائم 6 divided by 180 ٹھیک ہے اچھ بیٹا آپ کے باس کیا آنسر آ رہے ہیں اس کو آپ کلپولیٹ کر لیں شاباش اور اس نے اوپر ایک بات آپ کو بتائی ہے 1200 ٹائم 6 divided by 180 دیکھیں یہ 40 نہیں لکھیں گے 40 لکھیں گے تو وہ آپ کو مارکس نہیں کہا 3 significant figure 40.0 اب یہ 3 significant figure آپ کے پاس آ گئی ٹھیک ہے 40 لکھیں گے تو وہ غلط تنسل کرے گا کچھ مارکس کاٹ نہیں اچھا اب نیکس پر آئیں کہہ رہے کہ یہ آپ تو سمجھ آ گئی کہ ایک بندہ جو ہے نا 1 پرسن ایک بندہ ایک دن میں 40 مول کاربن ڈائیک سائٹ کے ریلیس کر رہے ٹھیک ہے 40 مول کاربن ڈائیک سائٹ ہر بندہ جو ایک ہلتی پرسن 40 مول کاربن ڈائیک سائٹ کے ریلیس کرتا ہے China par دیو دیو بندہ دیو سی ریلیس چین بی 6.8 دیو تن ریس نی چین دیو موسیقی کرتا ہے کاربن جو جو کاربن لگ جی کہہ رہے جی calculate the total mass of carbon dioxide آپ نے mass of carbon dioxide produce کرنا ہے کہ کتنا یہ آپ نے بتانا ہے mass of carbon dioxide by this number اور number of people سے کرنا ہے یہ آپ کی ratio ہے number of people اور کہ کتنے number of people کتنے mass of carbon dioxide کو produce کروائیں گے mass of carbon dioxide کی جگہ میں اگر ابھی ratio بنا رہوں اپنے آسانی کے لئے کیونکہ اوپر ہم نے مول سے بڑا بات کیا ایک بندہ جو ہے 1% اوپر ہم نے یہ بتا دیا 1% 40 mol carbon dioxide تو mass میں ہم بات میں چلے جائیں گے محس پہ جانا کے مشکل کام نہیں ہے پہلے مولز دیکھ لوں مولز آف carbon dioxide اور number of people یہ بات ٹھیک ہے کہ 1% جو ہے 1% یہ 40 mols carbon dioxide کے ریلیز کرتے ہیں یہ بات ہم بھی اوپر والے questions ہم نے پروف کیا آپ نے یہ بتانا ہے کہ calculate the total mass of carbon dioxide اس کو بھی آپ مول پڑھ لیں total moles of carbon dioxide by this number of people in one day یہ باتا ہے یہ number ہے کہ 6.82 times 10 raise to power 9 people جو ہیں ایک دن میں کتنی carbon dioxide release کریں گے اور آپ نے جو آنسر دینا ہے وہ ٹنز میں دینا ہے ٹھیک ہے یہ بھی ساری باتیں کرتے ہیں لیکن پہلے آپ مولز دو بتائیں 6.82 times 10 raise to power 9 کتنے مولز carbon dioxide بنیں گے x تو x is equal to 6.82 times 10 raise to power 9 times 40 ٹھیک ہے جی دیکھیں گے کیا ہے گا 6.82 times 40 آ رہے ہیں یہ آپ کے پاس آ رہے ہیں 2.72 2.73 ہو جائے گا times 10 raise to power 11 یہ بیٹا مولز آ رہے ہیں یہ کیا آ رہے ہیں مولز ٹھیک ہے اب آپ نے بیٹا اس کو mass میں convert کرنا ہے نا تو اس کے ایمار سے ملٹی پر لائے کر دیں تو مولز آ رہے ہیں مولز آ رہے ہیں مولز آ رہے ہیں 2.73 مولز آ رہے ہیں دوائید کرنا ہوگا 10 raise to power 6 سے اب اگر اس کو بیٹا 10 raise to power 6 سے ڈوائید کرنے 1.20 ڈوائید بائی بیٹا اگر آپ کے پاس آئے گا مس آف کاربن ڈائیکسائید is equal to 1.2 ٹائمز 10 raise to power 7 ٹرنز یہ دیکھیں اتنے ٹرنز کاربن ڈائیکسائید گیس پروڈیوز ہو رہی ہے اس ٹریک کوسسن ہوتے ہیں تھوڑا سا آپ کے اس میں مطلب ایکویگین بیلنسنگ اگر آتی ہوگی تو بڑے آسانی سے ہو جائیں گے اب اسی سے آگے دیکھیں ایک اور کوسسن بھی ہے یہ بھی کر لیتے ہیں when fossil fuels are burned in order to give energy کاربن ڈائیکسائید and water are also produced the hydrocarbon C8H18 can be used to represent the fuel burned in motor cars a typical fuel efficient motor car uses 4 cubic decimeter of fuel to travel 100 km یہ دیکھیں جی 100 km distance travel کرنے کے لیے آپ کو 4 liter fuel چاہیے کتنا 4 liter 100 km travel کرنے کے لیے 4 cubic decimeter 4 liter لیٹر کنسٹرکٹ بیلنس ایکویین فار کمپلیٹ کمپلیٹ کمپسن آف آکٹین آکٹین کا فارمول اب سب کو آنا چاہیے C8H18 اس کو بیلنس کر دیتے ہیں C8H18 O2 اس کی ایکویین لکھنی ہے کمپسن کی ایکویین ہوگی ہائیڈرو کاربن ہے تو کاربن ڈائیکسائیڈ اور وارٹر بنے گا 8 کاربن ہے تو 8 مول آف کاربن ڈائیکسائیڈ 18 ہائیڈروجن ہے تو 9 مول آف وارٹر اب یہاں آکسیجن کاؤنٹ کرلیں 8 2 16 ادھر ہے اور 9 تو یہ ملٹیپلائی کر سکتے رائیٹ پوری ملٹیپلائی کر دیں تو آپ کے پاس یہ بن جائے 2 مول یہ 25 ہو جائے گا یہ 16 ہو جائے 18 ہو جائے گا وہ آپ کی مرسی اچھا نیکس دیکھیں دینسیٹی آف اوکٹین is گیون دنسیٹی بیٹا اس نے بتائی دنسیٹی کا فارمولا سب باتا نا دنسیٹی is equal to mass by volume اب وہ یہ کہ کلکولیٹ the amount in moles of oktain present in 4 cubic decimeter of oktain 4 liter 4 liter جو آپ پاس petrol ہے 4 liter petrol اس میں آپ نے بتانا ہے کہ مول کتنے آرہے ہیں آپ کے پاس مول نکالنے ہے مول نکالنے کے لیے ماس ہونا چاہیے نا اس لیے آپ پہلے first formula use کریں جو میں لکھ ہے then آپ یہ formula use کریں moles equal to mass our m first formula سے mass density کتنی بتا رہے 0.700 mass آپ نے find out کرنا ہوگا اور volume بتا 4 cubic decimeter 4 cubic decimeter تو نہیں لکھ سکتا یہاں پر کیونکہ دیکھیں یہ density جو ہے cubic centimeter تو یہاں پر جو volume ہے cubic decimeter دیا ہوگا ہے تو اس cubic decimeter کو cubic centimeter میں لے جانا ہے بطر یہ bigger unit ہے بیٹا اس کو smaller unit میں کرنا ہے تو multiply by 1000 ٹھیک ہے تو اس لیے 4 cubic decimeter میں لے جاؤں گا یہ 4000 cubic centimeter ہو جائے گا یہاں سے آپ کے پاس mass is equal to 0.700 times 4000 بھی آپ کے پاس آرہے بیٹا mass 2800 grams ٹھیک ہے اب آپ بیٹا mole مول is equal to mass ابر MR mass کتنا 2800 MR of octane octane کا MR نکال نیکال carbon ہے 8 into 12 اور 12 into 1 اس کو بیٹا MR نکال 1 1 4 آرہے کتنا آرہے 1 1 4 ٹھیک ہے 1 1 4 آجے گا تو moles آپ کے پاس کتنے آئے یہاں سے 24.56 رہا کیونکہ 3 significant figure تک آنسر دینا ہے آپ آنسر آرہے 24.56 تو میں 3 significant figure میں کیسے لے کے جاؤں گا 24.6 آپ کے پاس moles آرہے ہیں this is the answer ٹھیک ہے آپ چیک کر لیں 24.6 moles آرہے ہیں کتنے لٹر پیٹرول میں اتنے لٹر پیٹرول میں چاہیے 4 لٹر پیٹرول میں اتنے moles آتے ہیں پیول پیول بڑھواتے ہیں آکٹین دنسٹی اس کی یہ ہوتی ہے تو آپ پتا ہونا چاہیے میں اگر 4 لٹر پیٹرول آپ پیٹرول 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 مول نکال سکتے ہیں میری گاری جو برن ہو رہی ایک دن میں کتنی کاربن ڈائکسائیڈ کی ایمیشن کی ایمیشن تو آپ کو اپنا کاربن امیشن پتا چل جائے گا اپنی انوائرومنٹ میں کتنا پارٹسپیٹ آر رہے اس کو پلوٹ کرنے میں اچھا کلکولیٹ مس آف کاربن ڈائکسائیڈ پیٹرول ایس ڈائکسائیڈ 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 is given اوپر دیکھیں یہ جو یا میس کیجئے آپ بھی آسانی کے لیے مول کر لیتے ہیں اوپر کی جو آپ نے بیٹا بھی فائنڈ آٹ کیا ہے کہ 4 لیٹر جو پیٹرول ہے اس میں کتنے مول ہیں جی کاربن ڈائکسائیڈ کے 24 0.6 اور 4 لیٹر یہ بھی ذرا دیکھیں نا کہ 4 لیٹر جو پیٹرول ہے وہ کتنا ڈسٹنس ٹیویل کر رہے 100 کلومیٹر تو تین چیزیں آپ کو پتا چل گئی 4 کبک ڈیسی میٹر پیٹرول ہے ڈسٹنس کتنا ٹیویل کر رہے 100 کلومیٹر اور اس پر مول کتنے آرہے 24.6 مول آرہے ٹھیک ہے پیٹرول اب آپ سن کہہ رہے آپ یہ بتائیں کہ calculate the mass of carbon dioxide produced when fuel efficient car is driven دیکھیں آپ یہ سمجھ آگی ہے کہ 100 کلومیٹر 100 کلومیٹر ڈسٹنس ٹیویل کرتے ہیں تو آپ کو پیٹرول آکٹین کا کتنے مول بیٹا use کرنے ہو گے 24.6 مول کی ہم بات کرنے بیٹا کیونکہ ایکویگن سے ہم ہیلپ لیں گے تو مولر ریشو آپ یوز کرتے ہیں کہ 100 کلومیٹر ڈسٹنس ٹیویل ہو رہا ہے 100 کلومیٹر ڈسٹنس ٹیویل ہو رہا ہے جب 24.6 مول آف اوکٹین یہ بیٹا برن ہو بچ اتنا ڈسٹنس ٹیویل ہو گا یہ بات تو آپ کو پتا چل گیا نا اوپر کوسٹن پر آئیں آپ نے یہ بتانا ہے کہ کاربن ڈائیکسائیڈ کتنی پریڈیوز ہو ایکویل دیکھیں ایکویل میں اس آکٹین اور کاربن ڈائیکسائیڈ مول ریشو کیا ایکویل ریشو ایٹ کی ون مول آف آکٹین یہ کتنے مول کاربن ڈائیکسائیڈ پریڈیوز کروا رہا بیٹا ایٹ مول آف کاربن ڈائیکسائیڈ یہ بات ٹھیک ہے یہ میرے کہاں سے 24.6 24.6 مول آف آکٹین جو ہوگا یہ کتنے مول کاربن ڈائیکسائیڈ کو پریڈیوز کروا یہ آپ نے میٹا فائنڈ آٹ کرنا ہے اس کو فائنڈ آٹ کریں میٹا شاہر ایٹ ٹائمز 24.6 یہ آرہا ہے آپ کے پاس جو مول آف کاربن ڈائیکسائیڈ پریڈیوز آپ کے پاس آرہے جی 196.8 اب آپ نے میٹا اس کو اصل میں وہ تو کہہ رہا ہے میس آف کاربن ڈائیکسائیڈ نہ آپ نے میس بتانے مول تو نہیں بتانے ایک مول جو کاربن ڈائیکسائیڈ ہوتا ہے مول آف کاربن ڈائیکسائیڈ اس کا محس ہوتا 44 گرام ٹھیک ٹائیمز 44 یہ آرہے ہے دیکھیں 8 659 2 گرام بیٹا 3 significant figure تک اس نے کہا ہے آنسر دے رہے اس نے کیا کہا ہے آپ نے آنسر دی رہے 3 significant figure تک اس پی میں یہاں لکھوں گا 86 دیکھیں اس کو راؤ آف کرتے 9 کو کٹ کر کر دیں 8 86 60 3 significant figure تک آنسر ہوگا یہ ٹھیک ہے تو آپ نے round off کر دیا 5 significant figure 8 66 6 6 6 اچھے بیٹا اب میں نے آپ کرانے آگے question جو یہ ہے جو الگ question بیٹا question number one دیکھئے اس میں ایک organic compound ہے جس کو burnt کرتا ہے organic compound میں carbon hydrogen oxygen ہے اور اس کو burnt کر رہا ہے اور آپ کے پاس carbon dioxide بن دیکھیں آپ جو o levels میں empirical formula اور molecular formula کے question کیا کرتے تھے نا اس کے اندر آپ کے پاس elements کے message ہو تے carbon mass hydrogen mass oxygen یہاں پر اس نے elements کے message کیا کہ پڑھتے ہیں compound a is an organic compound which contain carbon hydrogen and oxygen when 0.240 gram of vapor a slowly past large quantity of heated copper to oxide the organic compound a is completely oxidized copper oxide is black color 0.352 gram of carbon dioxide and 0.11144 gram of water is basically یہ ہوا ہے کہ آپ کا organic compound a تھا اس کو copper oxide سے reaction کروایا carbon dioxide bina 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 اور یہ 7 copper آ گیا carbon dioxide 0.352 gram water 0.144 gram bina ہے ٹھیک ہے جی اب وہ کہہ رہا کہ calculate the mass of carbon in carbon dioxide 0.352 gram of carbon dioxide جو بنے ہے اس میں آپ carbon carbon کا ماس بتائیں تو بتائیں کیسے نکالیں گے اب پہلے ایک mol carbon یا carbon dioxide کا ایک carbon ہے 2 oxygen ایک carbon ہوتا ہے 12 oxygen مس ہوتا ہے 16 تو یہ کیا بن جائے گا 12 plus 32 یہ آپ کے پاس بن جائے 44 grams اب دیکھیں میٹا کہ 44 gram کے اندر carbon کا ماس ہے 44 gram میں carbon کی کتنی contribution تو آپ بتائیں کہ 44 grams of carbon dioxide میں جو mass of carbon ہے 12 gram of carbon یہ بات ٹھیک ہے نہیں بیٹا میں نے کیا کیا MR نکال carbon dioxide 7 سید کہ 44 کتنا کتنا contribution ہے تو ڈیویل گرم 24 گرم اگر carbon dioxide ہوگا نا تو 0.352 گرم اگر carbon dioxide ہوگا تو کتنا ہوگا x یہاں سے بیٹھا آپ نے x نکال ہے 0.352 times 12 divided it by 44 ٹھیک ہے ریشو میتھل سے بیٹا 0.352 ٹائمز 12 دوائیڈ بائی 44 کیا آپ کے پاس آرہے بیٹا محس آف کاربن 0.096 کاربن کا محس آرہے اسی طریقے سے آپ نے یہی کام کرنا ہے اور آپ نے بیٹا بتانے بلکہ اب نیکس رب یہ کہہ رہے کہ کلکولیٹ دی اماؤنٹ این مول آف کاربن ایٹمز پریزنٹ این زیرو پوائنٹ 2.40 گرم بیٹا آپ نے اب کاربن کے مولز نکال لیں یہ جو بیٹا اوپر کاربن کا محس آگیا ہے دیکھیں سٹیٹمنٹ تھوڑی سی آپ کو کنفیوز کر رہی ہوگی لیکن اس کو انڈرسٹینڈ کریں وہ کہہ رہے کہ کلکولیٹ دی اماؤنٹ این مول آف کاربن ایٹمز کاربن ایٹمز کے مول نکال لیں جو کس پہ پریزنٹ ہے پریزنٹ این 0.240 گرم یہ پریزنٹ این 0.240 گرم 0.240 گرم جو اے ہے نا اس میں کاربن کے مول نکال لیں 0.240 گرم تو ٹوٹل کمپاونڈ ہے نا اے اس میں کاربن ڈائیکسائیڈ کتنا بنا تھا 0.352 اور اس 0.352 میں کاربن کتنا تھا وہ آپ نکال چکے ہیں تو بیسیکلی وہ یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ اس میں کاربن کے مول نکال لیں 0.096 تو کیسے نکال لیں گے مول میس آف کاربن اور ایٹومک میس آف کاربن بڑھا دیکھیں میس آف کاربن کتنا ہے میس آف کاربن یہ اوپر والی سٹیپ میں آپ نے نکال لیں 0.096 اور ایٹومک میس آف کاربن بڑھا اب اس کو ڈوائٹ کر دیں آپ کے پاس آنسر آ جائے گا 0.008 یہ مول آگے ہیں ٹھیک ہے یہ کیا ہیں مول آف کاربن مول آف کاربن اب سیم پروسیجر سیم سٹیپ ہے جو آپ نے فالو کرنا ہے فور دی نیکس سٹیپ کہ کلکولیٹ دی میس آف ہائیڈروجن پریزنٹ ان دس واتر پھر آپ نے اس اتنے گرام واتر میں اتنے گرام واتر میں بتانا ہے کہ ہائیڈروجن کا کتنا میس ہے بیسیلی آپ اگین وہی کام کریں کہ واتر کا ایم آر نکالیں ایچ ٹو او دو ایچ ہیں ایک آکسیجن ہے ہائیڈروجن ون ہوتا ہے آکسیجن سکسٹین ہوتا ہے تو ٹو پلس سکسٹین ایٹین اب آپ بتائیں کیا کریں آپ یہاں لکھیں جی ایٹین گرام اگر واتر ہونا ایٹین گرام واتر تو اس میں ہائیڈروجن کتنا ہے ٹو یہاں لکھوں گا میں ایٹین گرام آف واتر اس میں ہائیڈروجن کا کتنا میس ہو رہا ہے ٹو گرام آف ہائیڈروجن ٹیک ہے ایٹین گرام واتر میں جو ہائیڈروجن کی کنٹریبیوشن ہے میس کے لحاظ سے وہ ٹو گرام تو 0.144 گرام اگر واتر ہوگا اس میں کتنا میس ہوگا ایکس تو یہاں سے بیٹا آپ ایکس نکالیں ایکس آپ کے پاس میس آف ہائیڈروجن آجائے گا 0.144 ٹائمز 2 دوائیڈ بائی ایٹین ابتہ آپ کے پاس آرہے 0.016 گرام یہ آپ کے پاس پہلے کیا ہے میس آف ہائیڈروجن اب دیکھیں آگے وہ کہہ رہا ہے کہ use this value to calculate the amount in مول آف ہائیڈروجن ایٹمز آپ نے اس ویلیو کو یوز کرنا اور مول آف ہائیڈروجن ایٹمز نکال 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 اگر تو بیٹا لکھتا نا ہائیڈروجن آپ نے ہائیڈروجن کو ایچ ٹو کنسیدر کرنا کہ ہائیڈروجن ایٹمز کی فارم نہیں ہوتا نا لیکن وہ کہہ رہا کہ مول آف ہائیڈروجن ایٹمز نکال نکال آف کتنے مول 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 آف ہائیڈروجن ایٹمز ٹھیک ہے جی یہ ہائیڈروجن ایٹمز کے مول آئی اگر وہ ہائیڈروجن مول کہہ رہا ہوتا تو مر آف 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 اوکسیجن سے ٹھیک ہے اے کا ٹوٹل محس کتنا ہے درہ دیکھیں اے کا ٹوٹل محس ہے 0.240 کاربن کا محس کتنا ہے بھئی کاربن کا محس ابھی آپ نے نکالا ہے یا نہیں نکالا یہ نکالا ہے 0.096 ہائیڈوجن کا محس بیٹا بھی آپ نے نکالا ہے اوپر یہ 0.016 اور آکسیجن کا محس بیٹا آپ کو نہیں پتا تو آپ آکسیجن کا محس یہاں سے نکال لیں دیکھیں یہ ٹوٹل محس تھا یہ کاربن کا محس یہ ہائیڈوجن کا محس ان دونوں کو ایڈ کریں اور 0.240 سے مائنس کر دیں ٹھیک ہے تو محس آف آکسیجن آجے گا تو مائنس آف آکسیجن جو ہوگا 0.240 مائنس کریں گے بیٹا 0.096 اور مائنس 0.016 تو آپ کے پاس مائنس آف آکسیجن آجے 0.128 0.128 بڑے اس کے بھی مول نکال لیں مولز آف آکسیجن ایٹمز ایٹمز کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو 0.128 ڈوائیڈ بائی ایٹس ایٹومک میس ڈیٹس سکسٹین تو یہ بیٹا آپ کے پاس آجے گا 0.008 مولز اچھے یاد رہی ہیں آپ مولز نکال چکے ہیں ٹھیک ہے اب آپ کو بتائیں نا ایمپیریکل اور مولیکل اور فارمولا میں آپ کیا کرتے ہیں میں آپ کو یہ سٹیپس یاد کروا دوں کاربن، ہائیڈروجن، آکسیجن جب آپ یہ کر رہے ہوتے ہیں سب سے پہلے میسیز ہوتے ہیں آپ کے پاس پھر آپ بیٹا مولز نکالتے ہیں تو میسیز تو ہم نکال چکے ہیں نا بیٹا کاربن کا میس ہمیں پتا چل چکے ہیں یا نہیں پتا چل چکے ہیں 0.096 ہائیڈروجن کا میس پتا چل چکے ہیں 0.016 آکسیجن کا میس 0.128 اچھے ہم مولز بھی نکال چکے ہیں ٹھیک ہے دوبارہ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم نے ہر ایک کو اس کے اٹومک پیس سے ڈوائٹ کیا ہوا ہے تو کاربن کا جو مولز آ رہے تھے that is 0.008 آپ چک کر سکتے ہیں اوپر نکالے میں ہم نے اور ہائیڈروجن کا جو مولز آ رہے تھے 0.016 آکسیجن کے جو مولز آ رہے تھے 0.008 یہاں پر پھر تھرڈ سٹیپ بس آپ نے بھی کرنا ہے ریشو ان مولز میں ریشو نکالنی ہے جو سمالیس والی ہے اس سے تینوں کو ڈوائٹ کر دیں 0.008 سہم تینوں کو ڈوائٹ کریں گے تو اس میں ریشو کیا بن رہی ہے بیٹا 1 ریشو 2 ریشو 1 تو آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ کاربن 1 ہے ہائیڈروجن 2 ہے آکسیجن 1 ہے this is the empirical formula یہ empirical formula ہے یہ کیا آگئے empirical formula دیکھیں تھوڑا سا tricky question ہے نا کہ اس میں اس نے آپ کو message صحیحیدی طریقے سے نہیں دیئے بلکہ compounds کے message دیئے پھر وہاں سے آپ نے elements کے message نکالیں اب empirical formula تو آپ نے بیٹا نکال لیا ہے c1 h2 o1 اب آپ نے یہاں پر اس کا molecular formula نکالنا ہے لیکن آپ کو بتا ہے molecular formula کا وہ کیا ہوتا ہے دیکھیں n is equal to molecular mass and empirical mass پھر آپ سے molecular formula نکلتا ہے تو molecular mass تو ہے ہی نہیں لہٰذا c step کے اندر وہ آپ سے mr calculate کروا رہا ہے کیسے کروا رہا ہے دیکھیں تیمپریچر ہمیشہ kelvin میں ہوگا اب دیکھیں اس نے یہاں volume cubic centimeter میں دیا ہو اگر بیٹا volume cubic centimeter میں ہو تو آپ نے cubic meter میں جانا ہوگا دیکھیں یہ cubic centimeter سے cubic meter میں جانے کے لیے divide کریں گے 10 raised to power 6 10 to power 6 سے divide کرتے ہیں تب آپ تب آپ تب آپ cubic centimeter سے cubic meter میں جانے گے ٹھیک ہے کیونکہ cubic centimeter is the smaller unit آپ نے bigger unit پہ جانا ہے تو smaller سے bigger پہ جانے کے لیے divide ہونا پڑے گا ٹھیک ہے اور اگر آپ کو cubic decimeter میں جانا ہوتا ہے تو آپ کو divide کرنا تھا 10 raised to power 3 پر اگر cubic decimeter سے cubic meter میں جانا ہو تب بھی آپ کو divide کرنا ہوتا ہے 10 raised to power 3 لیکن ابھی فیلال آپ کو cubic centimeter سے cubic meter میں جانا ہے 10 raised to power 6 سے divide کرنا ہو اب بیٹا آپ یہ equation یہاں پر use کریں گے PV is equal to nRT دیکھیں n number of moles ہے اور آپ نے mR نکالنا ہے mR is equal to mRT divided by PV اب بیٹا next step کے اندر دیکھیں mR is equal to mass کتنا ہے 0.148 r constant ہے 8.31 temperature بیٹا کتنا بتا رہا ہے temperature یہاں پر 60 ہے اس پہ 273 add کیجئے گا ٹھیک ہے اس میں 60 plus 273 یہ آپ کے پاس آئے گا 3 3 اور pressure کتنا بیٹا کلو پاسکل میں ہے اس کلو کو ختم کریں 101 اور کلو کی جگہ value لگا دیں آپ کلو پاسکل میں لے جانا ہے تو ملٹیپل ایک 1000 تو 101 000 ٹھیک ہے کلو کو ختم کیا ہے اس کی جگہ 1000 کر دیا پاسکل میں آگیا volume میں نے 6 کو بیٹا اس کو 60 بھی کہہ سکھنی ٹھیک ہے ایمار آگیا آپ کے پاس اب بیٹا یہاں پر molecule اور فورو بڑے سانی سے بتا سکھیں تیکھیں molecule mass کتنا ہے وہ آپ نے نکال لی ہے 16 empirical mass کتنا empirical mass اس کا نکال گی ایک کاربن ہے hydrogen 2 oxygen 1 یہ 12 plus 12 plus 16 اس کو ایڈ کریں 12 اور 2 کتنے ہو گئے 14 اور 16 30 بیٹا یہ 30 آرہ ہے molecule mass 30 اس کو ڈوائیٹ کیا 2 آرہے n آپ پاس 2 آرہے نا اس 2 سے بس multiply کر دیں کیا ہو جی جی multiply کریں c2 h4 o2 this is the molecular formula n آتا n آپ کے پاس n اس n کو آپ empirical formula سے multiply کرتے یہ آپ empirical formula تھا n کیا آرہ تھا 2 جو n آپ کے پاس آیا ہے 2 میں نے اس کو empirical formula جو کی یہ تھا اس empirical formula سے multiply کیا 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 fix 4 2 1 деся 3 2 4 6 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 سے reaction بھی نہیں ہو رہا جس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اب جا تو carboxdic ہوگا یا ester ہوگا کیونکہ دیکھیں دو oxygen آ رہے ہیں نا تو carboxdic اور ester کی chances ہیں تو کہہ رہا ہے give the two structural formula for a ایک بڑے دیکھیں دو ہی carbon ہیں تو CH3 c double bond OOH یہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے جی جارہ بتائیے گا ہو سکتا ہے نا اور دوسرا اس کا isomer آپ ester بنا سکتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے ester میں بھی دو ہی oxygen آ رہے ہوتی ہیں دیکھیں تو یا ester ہو سکتا تھا یا carbon dioxide ٹھیک ہے ketone aldehyde ketone اس میں کوئی chances نہیں ہیں اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ compound a contains only carbon hydrogen and oxygen explain how this information on the opposite page about the reaction of a with copper oxide confirm this statement دیکھیں opposite page مطلب first page کی بات کر رہا ہے کہ اس نے کہہ رہا ہے کہ آپ کیسے یہ چیز 100% confirm ہو رہی ہے کہ compound a جو ہے وہ hydrocarbon ہے اور اس میں carbon hydrogen اور oxygen ہے کیونکہ دیکھیں compound a کا reaction اس نے کس سے کروایا compound a جو ہے اس کا reaction جب copper oxide سے کروایا تو carbon dioxide اور hydro water بننا ہے اور ساتھ میں copper ہے اس کا مطلب ہے کہ compound a میں carbon تھا compound a میں چا تھا hydrogen تھا ٹھیک ہے تب ہی تو اور اس نے بتایا ہے وہ oxygen بھی ہے اس کے علاوہ تو کوئی اور چیز نہیں ہے نا ورنہ کچھ اور چیز بنتی بیٹھا اور تو کوئی چیز نہیں بن رہی تو جو products یہاں پر بن رہے ہیں وہ دو طرح کی oxide ایک تو water کا hydrogen oxide بن رہا ہے اور ایک carbon oxide بن رہا ہے تو جب آپ کوسن پھر سنے کیا کہہ رہا ہے کہ explain how the information on the first page about the reaction of a with copper oxide confirms this statement کس statement کو کی کمپاونٹ اے میں کاربن ہے ہائیڈروجین ہے اور اکسیجن ہے تو آپ بتائیں گے the products of reaction the reaction of compound a with copper oxide produces only carbon dioxide and water which confirms the presence of carbon and hydrogen and oxygen ٹھیک ہے یہ ہم لکھ دیتے ہیں the products the products of reaction are the two oxides water and carbon dioxide and copper metal copper metal تو بیٹھا جو آپ نے شروع میں ڈالا تھا ہوئی ہے ٹھیک ہے اب بیٹھا آپ اس طرح کیجئے گا کل کے لیے میں ابھی آپ کو بتا جاتا ہوں کل میں کون سے question discuss کروں گا آپ اس کی picture لینے اس کو solve کریں رہیے question number three یہ آپ لوگ باز topicals بھی ہوں گے اور میں نے کروا دیئے question number five بیٹھا discuss کروں گے بڑا important ہے question number five یہ ایک سر بچوں کو سمجھ نہیں آتا question number five کی picture لیں بیٹھا اس کو آپ لوگ ایسے خود بیٹھا ٹرائی کیجئے گا question number five دوسرا پارٹ کی بھی لیں اور یہ بیٹھا لیں question number five اور six میں نے کرانے کا question number five اور six یہ بڑے important ہے دوسرا پارٹ کی بیٹھا آج کی لیے اتنا کافی ہے لائے 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 لائ